بسم اللہ الرحمن الرحیم بیس کلو گرام جتنی بھی انرجی کنویٹ ہو جاتی تو حمال زندہ نہ ہوتے اسی سے آپ انتازہ لگا سکتے ہیں کہ یورینیم کو ایک جھوٹ ایسٹوپ کتنا خطر نہ کو سکتا ہے یورینیم 235 ایک سفیز رنگ کی چمکی لیدھات ہے اس کا ایسٹوپ نمبر 92 ہے اور اسے میٹل آف فو بھی کال جاتا ہے اس ٹینجرس ایلیمنٹ کی کوچ 17 سو نوازی میں جرمنی کی ایک ایمیسٹ مارٹن کے لپورٹ نے کی تھی اس میٹل کا نام جورینیس پلینٹ کے نام پہ جورین رکھا گیا زمین کی اوپر واری سطح پر جورینیم کی کوانٹیٹی ایک ہزار چالیس ٹن ہے اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ کوانٹیٹی اس کی آسٹریلیون پائی جاتی ہے پاکستان میں جورینیم بہت زیادہ کوانٹیٹی میں پائی جاتا ہے لیکن وہ بہت ہی پور کوالٹی کا ہے یہ زمین کی مائنز اور سمندر کی سطح سے ملتا ہے شروع میں یہ پیور نہیں ہوتا لیکن پیڈیس سے مخلے پروسس سے گزار کر پیور کیا جاتا ہے اور یہ ہے یورینیم جس پر ایکسپیریمنٹ بے حد سیکیورٹی کے ساتھ کیا جاتے ہیں اور جیسے بہت ہی سنبھال کر رکھا جاتا ہے ایک کلو گرام یورینیم ٹو تھٹی فائیو ٹوینٹی ٹی ٹیراجولز ہیتنی انرجی کو پیدا کرتا ہے اگر ہم جورینیم کی استعمال کی بات کریں تو اس کا استعمال ایٹنی پلانٹ میں بجلی بدانے کے لئے ہوتا ہے ایک کلو گرام یورینیم سے چوبیس ہزار میگا وارڈ بجلی پیدا کی جا سکتی ہے یورینیم کے نائٹریٹ اور ایسی ٹیٹ کا استعمال فٹوگرافی میں بھی ہوتا ہے اور جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ یورینیم ٹو تھٹی فائیو کا استعمال نیوکلئر بوم بنانے کے لئے بھی ہوتا ہے ان وجوہات کے بنا پر اس کو دنیا کی قیمتی ترین بھاک بھی کہا جاتا ہے آئیے چلیے جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ یورینیم کس ملک کے پاس ہے ادھر آپ ان ملکوں کی فیرس کو شامل نہیں کریں گے کہ جن کے پاس نیوکلئر کے احساسے ہیں بلکہ ہم ان ملکوں کو شامل کریں گے جن کے پاس سب سے زیادہ کونٹیٹی میں پائے جاتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ کونٹیٹی یورینیم ہوسیلیا کے پاس پائے جاتا ہے جو کہ 29 فیصد ہے اور 17 لاک ٹن پر مشتمل ہے دوسری نمبر پر 6 شہر یا 8 لاک ٹن کے ساتھ کازکستان اور تیسر نمبر پر 5 لاک ٹن کے ساتھ رشیہ ہے تو دوستو آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمینٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اگر آپ چینل پر نائے ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں ہمیں اور خود کے دعاوں میں اجاد رکھیں اللہ حافظ